میں باہر بھی رہ کے آئے ہوں میں جانتا ہوں انہوں کو یہ بیسکلی اندر سے خدا رسول کو نہیں مانتے آپ ان سے کلمہ پوچھیں ان کو کلمہ نہیں آتا ہوگا ان کو کلمہ نہیں آتا ان کو پانچ نمازوں کا نہیں پتا کب کیسے پڑھنی ہے ان کو پانچ نمازوں کے نام نہیں پتا جو اکات ان کا نام نہیں پتا میں ہنڈڈ پر سنگا اس لیے کہ میں یہاں سے نکلا ہوں میں یہاں سے نکلا ہوں میں ایل جیس سے نکلا ہوں میں جیس آئی سے نکلا ہوں میں بائن ملک میں رہ کے آ ہوں جس یہ معاشرے کو ایلیز کرتی ہیں نا کہ ان معاشرے کے ہم نے اس معاشرے کو دیکھنا ہے یہ بڑا فریڈم والا معاشرہ ہے وہاں بڑی آزادی ہے وہاں پہ عورت کچھ نہیں بلکہ پبلک پاپٹی ہے لیکن ہجاب کے پیچھے جو ان کا یہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے ہیں ان کو آج وہ عورتیں جن کو اسلام نے جب عرب دنیا پہ کو پتا ہے جب عورتوں کو زندہ پیدا پھر بیٹی گار دیا جا تھا زمین میں گار دیا جا تھا ان کو لیکن اسلام نے ان کو کہا کہ ان کی عزت بچانی ہے ان کو نہیں مارنا رسول اللہ کی جو بیٹی ہے فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جنت کی سردار ہے میں کہتا ہوں قرآن کبھی کھولا ہو تو پتا ہو نا کہ عورت کا سطر کیا ہے مرد کا سطر کیا ہے تب پتا چلے نا تم لوگوں کو کہ عورت کا عجاب کا ذ کہا ہے lowering your gaze انگریزی پڑھتی ہے نا میں انگریزی میں بات کر سکتا ہوں ان سے یہ کہتا ہے you have to lower your gaze میں کہتا ہوں yes we have to lower our gaze but you have to do the job you have to do the covering تم کور کرو اور میں اپنی آنکھیں نیچے کروں گا صرف میں اپنی آنکھیں نیچے نہیں کروں گا دونوں کام ہوں گے مرد کے لیے بھی اسلام ہے عورت کے لیے بھی اسلام ہے اسلام پوری دنیا میں ازادی عورتوں کو ہمیں ایویسی ازادی چاہیے پوری دنیا میں تو زنا بھی عام ہے پوری دنیا میں تو شراب بھی پیتے پوری دنیا میں تو ہمارت اور مرد شادی کر رہے ہیں پوری دنیا میں تو ہم جنس پرستی بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ بھی ازادی اس کے لیے رہے ہیں یہاں پر وہ فنڈنگ کرنے والے انجیوز ہیں اگر میرے پاس کوئی پروف نہیں بھی ہے نا آج تو اگر میں پروف آپ کو لے کے آج دکھا دوں میں صحیح ثابت ہوں گا ان کے پیچھے امریکہ ہے امریکہ کے جو انجیوز ویسٹن انجیوز برطانیہ جرمنی نیوزیلینڈ آسٹریلیا یہ سارے کے سارے ملک ہے پیچ بیسیکلی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان تو ایسے باز نہیں آ رہا نا نماز چھوڑتا ہے نا روزہ چھوڑتا ہے نا آج سرہ نا زکار چھوڑ رہا ہے پورے دنیا میں مغربی تذیب نے جو کہاں بھی یہ گئی ہے برطانیہ یہاں پہ آیا تھا نا برطانیہ یہاں سے چلا گیا لیکن برطانیہ کی ناجائز اولادیں یہاں سے آج تک نہیں گئیں یہ مسئلہ ہے یہاں پر وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ مذہب کو تباہ کر دیتے ہیں مذہبی ا اولاد کراتے ہیں میں بھی اولاد کر کے نکلوں میں نے کہاں ہر کوئی ایسا ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب جو صاف یہ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں وہ اپنی جو اسٹوریکل جو کونٹیکس دکھاتے ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جس طرح وہ وومن رائٹس کے چیمپئن ہے اور اسلام اور ان جنرل جو مذہبی ہیں لوگ اور جو مذہب ہیں وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتے ہم حقوق دیں گے تم لوگوں نے عورت کو کیا حقوق دیئے یہ حقوق دیئے کہ وہاں پہ جو عورت بچہ بیدا کرتی ہے ن بچہ کس کا ہے کہتی ہے مجھے تو پتا ہی نہیں بچہ کس کا ہے کیا آپ یہاں پہ یہ جاتے ہیں یہ انسان یہ عورت کے حقوق ہے یہ حقوق ہے بھئی اور میرا جسم میری مرضی میں آپ کو بتا دوں ایک بات میرا جسم میری مرضی نکلتا ہے انگریزی کے ایک سلوگن سے کہتے ہیں مائے باڈی مائے چوائس مائے باڈی مائے چوائس ویسٹن فیمینزم مغربی فیمینسٹ جو ایجنڈا ہے اس کا حصہ ہے ویسٹن فیمینزم کا اسلام سے کیا تعلق یہ اسلامی جمہوریہ یار اسلام مسلم مہمان ہے آپ میں مجورٹی ہے مغربی اقتدار کو یہاں آکے لینا نگیز لے کیا نگیز ہوتی ہے اسلام علیکم